سلام علیکم سٹوڈنٹس سلام علیکم سٹوڈنٹس سلام علیکم سٹوڈنٹس اراؤنڈ پروٹو پلازم سمپلی اگر ہم دیفنیشن کریں تو یہ کیا ہوگی ہم کیا کہتے ہیں سل ممبرین از دا باؤنڈری اراؤنڈ پروٹو پلازم ٹھیک ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے پروٹو پلازم کو کنسپٹ بھی لیا تھا کہ پروٹو پلازم کیا ہے پروٹو پلازم کیا ہے سائٹو پلازم کیا ہے اسی طرح ہم نے سائٹو سول اور ایڈ سیکٹر کے کنسپٹ لیا تھا تو آپ لوگ اس کنسپٹ کو کلیر کیے بغیر اس لیکچر کو اس نہیں سمجھ سکتے تو آپ اس سے پہلے اس لیکچر کو کلیر کریں اور پھر یہاں پہ آئیں اس لیکچر کو سمجھیں سیل ممبرین سب سے پہلے آپ سیل ممبرین کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا سٹیکٹر میں یہاں پر ڈراغ کی ہوئے اس کو ہم الیوریٹ کریں گے بہت دیٹیل سے ہم نے سٹیکٹر کو پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سیل ممبرین کو اب سیل ممبرین کہتے کیوں ہیں سیل ممبرین اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ سیل ممبرین کیا ہوتی ہے یہ ہر سیل میں ایچ سیل کنٹین ایچ سیل ہے او دس ممبرین تو ہر سیل میں یہ ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں سیل ممبرین کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایک اور نام دیتے ہیں اور اس کے بہت سارے نام ہیں ہم تھوڑا سے اس کے نام کے حوالے سے ڈسکرس کرنے والے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس کو کہتے ہیں سیل سرفس ممبرین کہتے ہیں اس کو کیا کہیں کہ سیل سرفس ممبرین اب سیل سرفس ممبرین کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ہر سیل کی سرفس پر موجود ہوتا ہے بھی سرفس اوف سیل ٹھیک ہوگیا تف 108 سیل ٹھیک ہیں ہے Persia بس سل سرفس ممبرین اس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں پلازمہ ممبرین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پلازمہ ممبرین اب پلازمہ ممبرین کیوں کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے اوپر دیفنیشن میں کہا کہ باؤنری اراؤنڈ پروٹو پلازم تو یہ کیا ہوتی ہے سراؤنڈ کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو پروٹو پلازم کو سراؤنڈ کر رہی ہوتی ٹھیک ہے سراؤنڈ دی پروٹو پلازم اس کے بعد ہم اس کو ایک اور نام دیتے ہیں اس کو ایک نام دیتے ہیں لپیڈ بائی لیئر کا نام دیتے ہیں لپیڈ بائی لیئر آپ لپیڈ بائی لیئر کیوں دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے آپ کو اس سٹکچر میں نظر آ رہے ہیں یہ اوپر بھی لپیڈز ہیں نیجے بھی لپیڈز ہیں یہ سپیشل ٹائپ اوپ لپیڈز ہیں ہم اس کی کمپوزیشن میں پڑھیں گے تو یہ لپیڈ کی ایک لیئر ہوتی ہے اور یہ لپیڈ کی کیا ہے دوسری لیئر اسی طرح سیم ادھر بھی ہے کہ یہ لپیڈ ہے اور ان کی یہ کیا ہوتی ہے یہ لیئر ہے تو دو لپیڈ کی دو لیئر سے ملکہ بنی ہوئی ہے that's why we call it لپیڈ بائی لیئر یہ کیا ہوتی ہے two layers of لپیڈز جب آپس میں interaction کرتے ہیں on the surface of cell تو اس کے بعد پھر کیا ہوتے ایک structure بنتا ہے اور structure کو ہم کیا کہتے ہیں یا ایک لیئر بنتے ہیں اسے لیئر کو ہم کہتے ہیں lipid by layer یا plasmoment ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس کو ایک اور نام دیتے ہیں selectively permeable کیا ہوگی یہ selectively permeable membrane ٹھیک ہے selectively permeable membrane اب یہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ basic اس کا جو function ہم پڑھیں گے اس میں یہ transport of materials ہے across the cell ٹھیک ہے یعنی cell میں کوئی بھی چیز اندر آئے گی کوئی بھی چیز باہر جائے گی تو یہ اس کے لیے ایک barrier کتام کرتے ہیں اور اس میں selected چیزوں کو کیا کرتے ہیں وہ in ہونے دیتی ہیں یا selected چیزوں کو out ہونے دیتی ہیں ٹھیک ہے it selects the specific material to cross یا to cross the membrane ٹھیک ہے select the specific material ٹھیک ہے for transport across the cell clear تو ہم نے اس کے نام کے حوالے سے جانا کتنے ہوگئے ہم ایک دو تین چار اور پانچ ٹھیک ہے five ہوگئے ایک اور نام اس کو دے رہیتے ہیں اور وہ نام ہم کیا دیتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں selectively کے علاوہ ہم اس کو کہتے ہیں semi permeable اس کو ہم کیا کہتے ہیں semi permeable semi permeable بھی same ہے اس میں selected only ٹھیک ہے یہ کیا کرتی ہے allow only specific ٹھیک ہے specific material across the cell clear تو یہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ ہم اس کو کہتے ہیں semi permeable semi permeable میبرین کے لاوہ ہم ایک اور نام دیتے ہیں اس کو اور وہ کیا دیتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں tone of last سیمی permeable membrane کی علاوہ ہم ایک اور نام کیا دیتے ہیں ton of last ٹھیک ہے تو ton of last کیوں ہم کہتے ہیں ton of last جب یہ around some organ ہوتی specifically vesicles ہیں تو یہ کیا ہوتی ہے یہ ویک کی around جب ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں ton of last Surround it Surround یا Surround the vacule Surround the vacule تو تاب ہم اس کو کہتے ہیں ton of last کہتے ہیں لیکن یہ condition جو ہے ہم آگے structure پڑھیں گے تو unit membrane model ہے یہ condition صرف وہاں پہ apply ہوتی ہے تو وہاں پہ میں آپ کو detail میں بتاؤں گا ton of last یا اس کے لابے ایک اور نام ہم کہ دیتے ہیں micro willai بھی کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں micro willai بھی کہتے ہیں یا simple willai بھی ہم اس کو کہتے ہیں تو یہ willai کیا ہوتے ہیں بیس typical اگر ہم دیکھیں جو small intestine is small intestine میں چونکہ food absorb ہوتی ہے blood absorb کرتا ہے ہوتے تو دو بیریئر کراس کرنے پڑتے ہیں نمبر ایک digestive system کے سیل کا بیریئر اور نمبر دو circulatory system وہ بیریئر ہوگا وہ کون سے ہوگا یہ layer ہوگی سیل membrane کی طرح لیئر ہوتی اور اس وقت ہم کہتے ہیں مایکرو willai تو ہم اس میں simply لکھ دیتے ہیں small intestine کے سیل میں ہم اس کو نام دے دیتے ہیں مایکرو willai کا ایک اور important چیز ہے وہ ہے neuron کے حوالے سے ہم اس کو کہتے ہیں Neuro Lima Neuro Lima Neuro Lima آپ کو پتا ہے کہ neuron cells ہوتے ہیں neuron cells کے around for example یہ مارے پاس neuron cell ہے اور اس neuron cells میں اگر دیکھ تو یہ پورے exon کو پورے exon کو یہ سراؤن کیا ہوتا ہے پورا اس کو یہ لے رہی تب ہم اس کو کہتے ہیں تب ہم کہتے ہیں یہ Neuro Lima ہے membrane around the nerve cell اور neuron membrane around the neuron ٹھیک تو تب ہم اس کو کیا کہیں Neuro Lima کہیں گے یہ مارے پاس کنسیپٹ تھا کس کا cell membrane کا اس کے نام کے حوالے سے کس بیس کے نام دی جاتے کتنے نام ہیں سارے ہم نے one by one discuss کیا ہے with reasons hopes ہو کہ آپ لوگوں کو clear ہو گیا ہوگا اب اس سے اگلے جو ہمارا lecture ہوگا اس لیکچر میں